السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سندھ کے نئے ایڈیوکیشن منسٹر نے آتے ہی کالیجز کے حوالے سے چار بڑے اعلانات کر دیئے ہیں آپ کو نوٹیفیکیشن ہم نے حاصل کر لیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اسی سے ہی بتاتے ہیں دوستو پہلا جو ایڈیوکیشن منسٹر کا اعلان ہے وہ کچھ یوں ہے دوسرا جو اعلان ہے وہ کچھ یوں ہے یعنی ہر کالیج کے جو اسٹوڈنٹ سے ان کو کالیج کے یونیفرم پہنا لازمی ہوگا تیسرا جو اعلان ہے یعنی یہ جو دو اعلانات ہیں ان کی مانٹرنگ کے لیے ڈائریکٹر جو انہوں نے مقرر کر لیا ہے وہ روزانہ وزٹ کریں گے دیکھیں گے کہ طلبہ کے کالیجز کے اندر اسیمبلی ہو رہی ہے سارے سٹوڈنٹس یونیفرم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں اور کالیجز کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کلاسز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس کے علاوہ چوتھا جو بڑا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہ جو ایڈوکیشن منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرپرائیز وزٹ کریں گے کسی بھی کالیجز کے اندر وہ چیک کرنے کے لیے کہ اسیمبلی ہے یا نہیں ہے اس کالیجز کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے علاوہ یونیفرم ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ کالیجز کے اندر پروپر کلاسز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ نئے ایڈوکیشن منسٹر جو آئے ہے سعید غنی ان کا یہ بہت بڑا اعلان ہے کالیجز کے حوالے سے تو دوستو آپ کی رائے کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ اپنے رائے جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے کہ یہ ایڈوکیشن منسٹر کی یہ فیصلے صحیح ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس کو لائک کر دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں واتس اپ پر فیس بک پر شیئر کریں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ان کو بتائیں تاکہ ان کو بھی نالج میں آسکے آج کے لئے تنہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات